خبلے کا پتہ بھی چلا تو وسیلہ مصطفیٰ سے ارے میرے بھائی نبی کے وسیلے کے بغیر اپنے پاس ہے کیا ایک چیز بتاؤ آپ بولے ماں کا مخام ماں کی عزت اور احترام ان کا درجہ بتانے والے نبی باپ کا مخام باپ کا مرتبہ بتانے والا نبی خبلے کا تعرف کرانے والا نبی اخلاق حسنہ سکھانے والا نبی دین کا رستہ بتانے والا نبی سرات مستقیم پہ چلانے والا نبی ارے سرات مستقیم کی طرف بلانے والا نبی خوران کی تلاوت کو سمجھانے والا نبی شریعت کے حکام کو بتانے والا نبی خوران کا تعرف کرانے والا نبی کعبے کا تواف کرانے والا نبی صفہ و مروہ کی صحیح سکھانے والا نبی مجدلیفہ کا خیام کرانے والا نبی رمیہ جمار بتانے والا نبی ارے ذرا خوربان جاؤ کوئی ایسی چیز کو لاؤ جو ہم کو ملی ہو اور اس میں مصطفیٰ بیچ میں نہ ہو ایک چیز تو لاؤ میرے بھائی ایک چیز تو لاؤ ہم نے داڑی چھوڑی ہے کس لیے چھوڑی ہے سنت مصطفیٰ کی ہے اگرچہ کہ رضا خدا کی ہے داڑی چھوڑنے سے خدا راضی ہونے والا ہے مگر وسیلہ مصطفیٰ کا ہے ٹوپی پہننے سے امامہ باندھنے سے خدا راضی ہونے والا ہے مگر وسیلہ مدینے والا مصطفیٰ ہے کہ ہم نے نبی کے ذریعے سے یہ چیزوں کو سیکھا ہے کون سی چیز ہے میرے بھائی اللہ نے تو قرآن نازل کر دیا مگر قرآن میں سور فاتحہ کان ہیں نبی نے بتایا اس کے بعد کون سا سورہ ہے نبی نے بتایا پھر اس کے بعد کتنی سورتیں ہیں نبی نے بتایا سارے نماز پڑھنے کے طریقے نبی نے بتایا اوہ بین چاشت و چاخ اشراق کا طریقہ آمینہ کے لال نے سکھایا ہے کون سی نماز میں کتنے رکعت ہے پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے نوافل کے روزوں کے احتمام کا درس آمینہ کے لال نے سکھایا ہے حج کے اور عمرہ کے طریقوں کو پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے خربانی دینے کا طریقہ آمینہ کے لال نے سکھایا ہے زکاة دینے کا طریقہ پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے جہاد کرنے کے معاملات آمینہ کے لال نے بتایا ہے ماں باپ کی عزت و احترام مرتبہ پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے ارے ذرا بتاؤ تو صحیح ہر عمل خدا کی رضا دیناتا ہے مگر ہر عمل مصطفیٰ کو وسیرہ بنا کے آگے بڑھتا ہے نبی کے بغیر کیا ہے میرے بھائی اولیاء علیاء کے بغیر کیا ہے کیا ہے آپ ذرا بتائیں ایک چیز تو بتائیں میرے بھائی کہ ہم ان بزرگوں کے بغیر ہم جو ہے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ایک جگہ بتا دیں چلی آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی آیت بتاتا ہوں آپ کا تاجب میں آپ پڑھ جائیں گے اللہ اکبر سارے لوگ رکعت بانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں امام صاحب بھی نماز پڑھا رہے ہیں پوری خوم پوری دنیا کے اندر نماز ہو رہی ہے پوری خوم نماز پڑھ رہی ہے کیا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اب آگے کیا پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر سبحان اللہ کس پہ چلا ذرا جور سے بولو ذرا جور سے سیدھے راستے پر چلا اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اب آگے کیا پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا کے امام پڑھ رہے ہیں پوری دنیا کی خوم پڑھ رہی ہے پورے مسلمان پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اور درہ دوسرے یہ کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں دعا کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں اللہ سے گزارش کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا ہے اس کا مطلب اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا سبحان اللہ مطلب کوئی اور لوگ بھی ہیں جن کے راستے پر ہم کو چلنا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں انعام یافتہ بندے ہیں مطلب کسی کا غلام بن کر چلنا ہے کسی کا خادم بن کر چلنا ہے کسی کا پیروکار بن کر چلنا ہے کسی کی پیروی کرتے ہوئے چلنا ہے یہ خرآن میں ہے سور فاتحہ میں ہے ایک دل میں اڑتالیس مرتبہ بندہ یہ دعا فجر سے لے کے اشاعت اپنے مولا کے دربار میں کر رہا ہے سرادل لذین آنمتا لئے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں آپ مت بولیے گا میں بھی نہیں بولتا ہوں بازوالا بھی نہیں بولنا انعام یافتہ بندے کون ہیں اللہ خود بول رہا ہے اللہ نے خرآن پاک میں فرمایا ہے اُلَئِكَ مَعَلَّذِينَ آنمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِدِّيخِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا انعام یافتہ بندے کون ہیں اللہ کہہ رہا نبیین ایمان عام یافتہ بندے ہیں مطلب اے اللہ ہم کو نبیوں کے پیچھے چلا یہ نماز میں دعا ہو رہی ہے دوسرے انعام یافتہ بندے کون ہیں وَالصِّدِّيخِينَ اے اللہ سچوں کے پیچھے ہم کو چلا وَالشُهَدَاءَ اے اللہ شہیدوں کے پیچھے ہم کو چلا یہ تیرے انعام یافتہ بندے ہیں وَالصَّالِحِينَ اے اللہ تیرے ولیوں کے پیچھے چلا جن کو تُو نے انعام یافتہ بندہ بنا دیا آپ ذرا خور کیجئے گا صالحین کے پیچھے چلنے کی دعا اولیاء اللہ کے تابے میں رہنے کی دعا نماز میں ایک دن میں اڑتالیس مرتبہ فورٹی ایٹ ٹائمز بندہ نماز میں کھڑے ہوتے کر رہا ہے نماز میں ٹھہر کے بول رہا اے اللہ ہماکو ولیوں کے پیچھے چلا کیونکہ یہ تیرے صالحین بندے ہیں نماز میں ٹھہر کے بول رہا ولیوں کے پیچھے چلا باہر نکل کے بول رہا درگاہ کو نہیں جانا دینجر پیس ہے جاہل قوم ہے اللہ اللہ ہو کر نماز میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان ولیوں کے پیچھے چلا نبیوں کے پیچھے چلا صدیخین کے پیچھے چلا شہدہ کے پیچھے چلا کیونکہ یہ تیرے انعام یافتہ بندے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے گا پیارے بزرگوں اور دوستو ان کے پیچھے چلنا یہ ہمارے لئے نجات ہے مغفرت کا سبب ہے اچھا اور ایک بات سنیے گا بڑی پوائنٹ کی بات ایمان دازہ ہو جائے گا